شکر دوستو میں ایک ایسی سچی گھٹنا آپ کے سامنے ہمیں لے کے آگا ہوں جو ہمارے پاس ہمیں دیش کی رائدھانی دلی کی ہے تو اکثر نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں جب بیس بائیس بچیس سال کی ان کی ایج ہو جاتی ہے تو وہ اپنے مواب کی حرسی کو بھلا دینا چاہتے ہیں انہیں ایسا رگتا ہے ان کے مواب جو ہر پرانے خیال ہو کے ہیں ان کو نئے زمانے کی کوئی بھی سمجھ نہیں ہے اور ایسا ہی شردہ کے ساتھ بھی تھا شردہ کے فادر تھے وہ اس کے لب پارٹنر کو لے کر کافی ہی چاہتا چندت رہتے تھے کیونکہ جو لڑکا تھا آفتہ کونہ والا وہ ایک مسلم پریوار سے آتا تھا اور شردہ کی بات کرے تو وہ ایک ہندو پریوار سے آتی تھی تو اس لیے جو شردہ کے فادر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ شردہ آفتہ کونہ والا کے ساتھ شادی کرے یا پھر اس کے ساتھ ریلیشن میں رہے لیکن وہیں شردہ مند بنا چکی تھی آفتہ کے ساتھ رہنے کو اب دونوں لوگ کیا کرتے ہیں مل کے گروگرام کے اندر ایک فلیٹ لے لیتے ہیں کرائے پہ وہاں پہ دلی میں رہنے لگ جاتے ہیں لیکن ان کی جو رہنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کچھ مہینے بیٹھتے ہیں اور جو خرچہ ہوتا ہے اس کو لے کر کے دونوں میں لڑائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے ہر کپلز کے اندر وہ ہوتا ہے کہ خرچہ جب بڑھنے لگ جاتا ہے تو ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ایسا ہی آفتہ اور شردہ کے اندر ہونے لگ جاتا ہے اب یہ دونوں جو فلیٹ لیتے ہیں تو اٹھارہ میں کی شام کو آفتہ اور شردہ میں آڑ بجے راہ سے لے کر کے دس بجے راہ تک بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے خرچہ کو لے کر کے اور یہ دونوں ایک دوسرے پہ بہت زیادہ شک بھی کرتے ہیں لیکن شردہ جب آفتہ سے شادی کرنے کا دباب بنا رہی دی تو آفتہ اب یہاں پہ تھوڑی آناکانی بھی کرتو بنا در آیا لیکن شردہ کے جو ماتا پتہ تھے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ شردہ آفتہ سے شادی کرے اب اٹھارہ میں ایک شام گیارہ بجتے ہیں اور ان دونوں کی جو لڑائی ہے وہ تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے اس کے بعد آفتہ گرہ دوا کر کے شردہ کی ہتھیا کر دیتا ہے اور ہتھیا کرنے کے بعد وہ شردہ کے لیے ایک آری لے کے آتا ہے آری لانے کا اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے چھوٹے 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 پیسز کرے گا اس نے شردہ کو تقریباً پیتیس پیسوں میں یا پھر پیتیس ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیا اور جو اتنا زیادہ خون خرابہ ہونے کے بعد گھر میں اس نے دیکھا تو اس لیٹ بڑی کی ٹکڑوں کو اس نے آرام سے اپنی گھر کے ہی فریج میں رکھ دیا فریج میں رکھنے کے بعد وہ ہٹ دن رات کے دو بجے جنگل کی در جاتا اور شردہ کا ایک ٹکڑا جنگل میں پھیک کے ٹھکانے لگایا تھا اور روز ڈیلی دن میں دو یا تین بار وہ فریج کو کھول کر کے شردہ کے سر کو جنور دیکھتا تھا اس کے بعد جب بہت سارے ٹکڑے اس نے جنگل میں پھیک دیئے اب شردہ کی جو فادر تھے وہ شردہ سے پچھلے ایک سال سے بات نہیں کر رہے تھے اب وہ اس کی جو فرینڈز تھیں ان سے بات کرتے رہتے تھے کہ میری بیٹی کس حال میں ہے اب ایک دن شردہ کی فادر جو تھے وہ شردہ کی فرینڈ کے پاس جب کال کرتے ہیں تو بیٹا شردہ کا فون نہیں لگ رہا ہے اور وہ کہاں ہے تو شردہ کی جو فرینڈ ہوتی ہے وہ بھی بولتی ہے کہ انکل میری بھی شردہ سے لگ بھر دو مہینے سے بات نہیں ہوئی ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے اور اس کا موبائل بھی آف آرہا ہے اب شردہ سے پتا پولیس سٹیشن جاتے ہیں بہاں پہ شردہ کی گمشدہ کی ریپورٹ لکھواتے ہیں جب پولیس تحقیقات میں جھوٹتی ہے تو وہ آفتہ پونہ والا سے بات کرتی ہے تو آفتہ پونہ والا بولتا ہے کہ شردہ اپنی مرضی سے آٹھ مائی کو اس کا فلیٹ چھوڑ کے جا چکی ہے اور جبکہ اٹھارہ مائی کی شام کو ہی وہ اس کی ہتیا کر دیتا ہے اور جب پولیس ڈھوٹتی ہے تو کچھ اسٹرگرام کی چیٹ فیس بک کی چیٹ اور موبائل ٹریکنگ سے یہ پتا چلتا ہے کہ آفتہ پونہ طرح سے چھوٹ بول رہا ہے جب پولیس اس کو پکڑتی ہے اور اس کی جو پٹے اٹھائی کرتی ہے اس کو جب نارکو ٹیسٹ دیپارٹنمنٹ لے جاتی ہے اس کا نارکو ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سہادہ چیزیں جو تیم کلیر ہو جاتی ہیں پھر آفتہ جو ہوتا ہے وہ اپنا جروب قبول کر لیتا ہے اور بہت سارے کھولا سے اس سے ہوتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں اس نے اس کی ڈیٹ بوڈی کی جو پارڈ ہے وہ چھپا کے رکھے ہیں تو وہاں سے کچھ ہٹیاں مل جاتی ہیں کیونکہ کافی پرانا یہ کیس ہو جاتا ہے کچھ ہٹیاں وہاں پہ ملتی ہیں وہ پولیس اکھٹا کر دیتی ہے اس ثبوت کے طور پر ابھی بھی جو مرٹر بیپن ہے وہ چھپو ہوا تھا پولیس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جو مرٹر بیپن ہے وہ آخر کہاں ہے جس پہ شردہ کے کون اور آفتہ کونہ والا کے جو فنگر پرنٹ ہیں اس پہ مل جائیں گے اور شردہ نے جو مرنے کے ٹائم پہ جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے کہاں ہیں اور آفتہ کونہ والا کے کنٹینوسلی اپنے بیان جو ہیں وہ بدل رہا ہے اب جو ہڈیاں وہاں سے آئی ہیں جنگل سے اس سے اور شردہ کے پتہ ہیں ان کا ڈینے ٹیسٹ کرائے جائے گا جس سے یہ انمان بات ہے وہ پشٹی ہو سکے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں شردہ کی ہیں یا کسی اور کی ہیں تو فنگر یہاں پہ آفتہ کونہ والا جو ہے وہ پولیس کا سٹیڈی میں ہے اور لگاتار اپنا بیان بدل رہا ہے اب پولیس اس کے لیے اور بھی زیادہ ایک منوچکر سب کو لے کے آئی ہے جس سے کہ پوری باتیں آفتہ کونہ والا سے وہ کلیر کر سکے تو فنگر اس کہانی سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے تو ہم کو صرف اس کہانی سے ایک ہی سیکھ ملتی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہمیں اپنے ماباپ کے اگنس نہیں جانا چاہیے کسی بھی انجان وقتی پہ گلینڈ لی اتنا زیادہ مروضہ نہیں کرنا چاہیے ملتے ہیں کسی اور کہانی میں جب تک کیلئی جائے ہند دوستو